السلام علیکم محضرت سامین حضرت خواجہ موئین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج کرنے گیا وہاں منہ عرفات اور مزلفہ میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بلند آواز کے ساتھ بار بار پکار رہا تھا لبائک 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 اور گیب سے آواز آتی لا لبائک لا لبائک لا لبائک سرکار فرماتے ہیں یہ سارا ماجرہ دے کر میں نے اس شخص کو بازو سے پکڑا اور بھرے مجمع سے باہر لے آیا اور پوچھا بھلے ما اس تجھے پتا ہے کہ جب تو پکارتا ہے اے میرے اللہ جل جلالہو میں حاضر ہوں تو عالم گیب سے ہاتبے کی آواز آتی ہے نہیں تو حاضر نہیں ہے تو وہ شخص بولا ہاں موئین الدین میں جانتا ہوں اور یہ سلسلہ پچھلے چوبیس سالوں سے جاری ہے یہ میرا چوبیسما حج ہے وہ بڑا بے نیاز ہے میں ہر سال یہی امید لے کر حج پر آتا ہوں کہ شاید اس بار میرا حج قبول ہو جائے لیکن ہر سال ناکام لوٹ جاتا ہوں سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ ہر بار ناکامی اور نامرادی کے باوجود پھر کیوں چلا آتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آسوں آ گئے اور وہ رندھی آواز میں گڑ گڑاتے ہوئے بولا اے موئین الدین رحمت اللہ علیہ تو بتا میں یہاں نہ آؤں تو کدھر جاؤں اس کے سوا میرا ہے کون میری باتیں سننے والا ہے کون میرے گناہ مواف کرنے والا ہے کون میری مدد کرنے والا ہے کون میں کس در پہ جا کر گڑ گیا ہوں کون میری دادرسی کرے گا کون میرا کھالی دامن بھرے گا کون مجھے بیمارے میں شفا دے گا کون میرے گناہوں کی پردہ داری کرے گا موئین الدین رحمت اللہ علیہ فرما مجھے بتا اگر کوئی دوسرا رب ہے تو بتا میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں مجھے بتا موئین الدین اس کے علاوہ اگر کوئی در ہے تو میں وہاں چلا جاؤں گا اور گڑ گڑا ہوں گا سرکار فرماتے ہیں اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا اور میں نے اپنے لرزتے ہاتھ وارگا خدا مندی کے دعا کے لیے اٹھائے اور کپ کپاتے ہوتوں سے ابھی صرف اللہ جل جلالہو پکارنا شروع ہی کیا تھا کہ گیب سے آواز آئی اے موئین الدین یہ ہمارا اور اس کا معاملہ ہے تو پیچھے ہٹ جا تم نہیں جانتے کہ مجھے اس کا اس طرح گڑ گڑا کر لبائک 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 کہنا کتنا پسند ہے اگر میں اس کے لبائک کے جواب میں آج ہی لبائک کہہ دوں تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے تو وہ آئندہ حج کرنے نہیں آئے گا اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہو رہا تو اسے بتاؤ کہ پچھلے تئیس سالوں سے جتنے بھی لوگوں کے حج قبول ہوئے ہیں سب اس کی لبائک 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 کی بدولت قبول ہوئے ہیں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ایج انفو بک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن پر کلک کریں